شیطان قیلولا کیونکہ دماغ میں جب سکون نہیں ہوگا تو کام رحمانی نہیں ہوں گے بلکہ شیطانی ہوں گے اللہ کا کام کرنے کے لیے دماغ میں کیا ہونا چاہیے سکون اتنی سخت ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آفس میں ہیں آپ کہہ میں آفس میں کیسے سو سکتا ہوں تو بھائی آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر رکھے صبح سے تو سو ہی تو رہے تھے نا وہاں کونسا کوئی کام کر رہے تھے آپ بیٹھ کے بھائی وہاں کونسا کوئی کام ہو رہا تھا تو اب سنت کی نیت سے سو جائیں آدھا گھنٹا اور پھر آدھا گھنٹا جو آپ نے کام آفس میں نہیں لگایا یہ گریبی لگا دیں بعد میں تاکہ تنخواہ حلال ہو جائے کیونکہ گورمنٹ آپ کو سونے کی تنخواہ نہیں دیتی ہے کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا آپ سر رکھے کیونکہ آپ نے تھوڑا کھایا ہے تو آپ کے لئے تھوڑی نیند انشاءاللہ کافی ہوگی جتنا زیادہ کھاؤگے نین کے دورانیے کو اتنا بڑھانا پڑے گا نئی نین کو بڑھاؤگے تو دماغ خراب ہوگا جو آدمی جتنا زیادہ کھاتا ہے اسے پھر اتنا ہی زیادہ سونا پڑتا ہے اسے حضم کرنے کے لئے کیونکہ حضم جب ہی ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں کم کھائیں گے تو نین کم آئے گی اور آدھا گھنٹا کی نین جن لوگوں کو عادت نہیں ہے نا وہ آفس میں ٹیبل پہ سر رکھ کے آدھا گھنٹا بس آنکھیں بند کر لیں چند دن یہ کریں گے تو دو چار پانچھے دن کے بعد نین آنا خود بہت شروع ہو جائے گی یہاں تک سمجھ میں آگئی بات کے نہیں آئی پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو بجے ایک بجے آپ کو لگے گی پیاس پانی آپ جتنا مردی پیئے رمضان میں تو پیاسے چلتے تھے نا اب آپ کو اللہ نے اجازت دیتی کہ جتنا چاہے پانی پانی پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ ڈاکٹروں کی طرف سے نہ حکیموں کی طرف سے آپ کا میدہ گلاس پانی جتنا مرضی پیئے جتنی پیاس لگ رہی یہ پیتے رہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دو تین چار بجے کہ یار مجھے تسلی نہیں ہوئی یہ مولی صاحب نے کیا کھلا دیا مجھے مجھے تسلی نہیں ہوئی میں تو جب تک اتنے پراتھے اتنی روٹیاں نہیں کھاؤں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی تو دو چیزیں سوچ لیا کریں دو کام کر لیا کریں ایک یہ کہ رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو کیسے چلتا تھا میں رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو مغرب تک کیا مر جاتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا کیا ہوتا تھا چل جاتے تھے نا آپ تو اللہ نے آسانی دے دی دوسرا کام یہ کر لیا کریں کہ اگر پھر بھی آپ کو کمزوری ہو رہی ہے یا کوئی ویکنس محسوس ہو رہی ہے تو شہد ملائیں پانی میں اور تھوڑا سا نیمون نچوڑیں اور سکنجی بنا کے اپنے خرچے پہ بولیں نا بھائی پی جائیں بڑا مزا آئے گا اس سے طاقت بھی بحال ویٹامین سی شہد اور پانی پیتے رہے آپ کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے کھانا نہ کھائیں اللہ کا واسطہ دوبارہ کھانا نہ کھائیں وہ جب آپ پییں گے تو آپ کی جو انرجی ہے وہ کیا ہو جائے گی بھال آپ خود آپ محسوس کریں گے جسم میں چستی پھرتی عبادت کا مزا اور دوبارہ نیند نہیں آئے گی آپ کو نیند نہیں آئے گی پھر آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے مغرب کے بعد اس وقت آپ کو لگے گی ٹائٹ قسم کی بھوک ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت بھی کم کھائیں لیکن میں نے چونکہ اگلے جمعہ بھی بیان کرنا ہے آپ کہیں گے کیا مشورہ دے رہے بھائی ہم کو کیا کر رہے ہو بھائی یہ پیسے کیوں ہیں تو بے شک آپ ڈٹکے کھا لیں تھوڑا سا بھوک لگے گی آپ لیکن ایک ٹائم آپ کا ڈٹکے ہو جائے گا ڈٹکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاتے چلے جائے پیٹ خراب ہو جائے فیل حال فیل حال ویسے تو ہمارے بزرگان دین رات کو ڈٹکے نہیں کھاتے تھے کم کھاتے تھے رات کو تو کم کھانا چاہیے کم کھانا چاہیے رات کو لیکن چلے آپ سارا دن کا مجاہدہ ہے آپ کا تو رات کو آپ کیا کر لیں دو روٹی کھا لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اپنے خرچے پر اگر کھا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہونے چاہیے دو روٹی آپ کھا لیں اور یا پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ صبح دو روٹی کر دیں اور رات کو آدھی روٹی کر دیں رات کو کم کھانا زیادہ بہتر ہے صبح اگر تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے تو چلتا ہے تو یہ روٹین اگر آپ کر لیں میرے بھائی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا ایک تو نین کمائے گی ہم آدھی سے زیادہ زندگی ہماری سوتے میں گزرتی ہے ہم میں کوئی ساٹھ سال کی زندگی کوئی ستر سال کی زندگی لے کر آیا ہے تو اگر آپ ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھیں ترقی آفتہ قوموں کی ایک تہائی زندگی سوتے میں گزر رہی ہے اور ہماری آدھی زندگی جبکہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوبیس گھنٹے کی نین تھی تین سے چار گھنٹے اس سے زیادہ صحابہ نہیں سوتے تھے اور ہمارے جو اکابر تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی چوبیس گھنٹے میں صرف دھائی گھنٹے سوتے تھے دھائی گھنٹے نہیں آری بات یہ تھے ہمارے مولوی دیندار اور آج ہم ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے علامت بن گئی ہے کہ کوئی داڑی والا ہے نمازی ہے تو سب سے بڑا سوتو ہوگا وہ اللہ معاف فرمائے سب سے بڑا کیا ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں سوتو ہوگا سب سے زیادہ یہی سوتا ہوگا اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ بیچارہ سکون میں ہوتا ہے اور عام آدمی کو سکون نہیں ہے تو وہ کوشش اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ میں بھی اٹھارہ گھنٹے سو ہوں لیکن نیند نہیں آتی اس کو دیندار کو نیند آ جاتی ہے تو وہ اس لئے زیادہ سو جاتا ہے ورنہ نیند نہیں ہے سب کی یہی ہوتی ہے کہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے صحت کے لیے سونا مناسب ہے چار پانچ گھنٹے رہ جائیں گے وہ پڑے بازی میں گزر جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے نا وہ پڑے بازی میں گزر جائیں گے تو لڑائی جگڑے میں گزر جائیں گے کراچی پاکستان کے جو امیر ہیں تبلیحی جماعت کے حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب دامت برکاتہ ملا لیا ان کا پتہ ہے آپ کو کتنی دیر سوتے ہیں اس عمر میں سو سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اگر آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں جن لوگوں نے گزار رہے ہیں وہ بتاتے ہیں بہت تھوڑا سوتے ہیں لیٹ کے تو سوتے بھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ لیٹ کے سونے کی نوبت نہ ہے چلتے پھرتے سو بس چلتے پھرتے کام بھی ہو جب تھک گئے وہی ٹیک لگائی سو گئے جب زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے لیٹتے ہی نین آ جاتی ہے اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے تجربہ کر کے دیکھا آپ کو جب نین آ رہی ہے آپ اس وقت لیٹ جاؤ پندرہ بیس منٹ گہری نین کے بعد جب آپ اٹھو گے نہاں دھو گے فریش ہو جاؤ بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ تازہ ہو جاؤ گے یہ جو ہم اتنا سو رہے ہیں اور اتنا کھا رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہماری صحت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں ہم نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے اور یہ جو ہمارا پڑھنے والا طبقہ ہے نا یونیورسٹیوں میں اور کالیجوں میں یہ جاگنے کے لیے پھر ڈرگز لیتا ہے دمائے کھاتا ہے جس سے صحت برباد ہو جاتی ہے سارا سسٹم اندر کا تباہ ہو جاتا ہے بھائی جاگنا چاہتے ہو کم کھاؤ نین کم آئے گی اور جب آئے پندرہ منٹ کے لیے سو جاؤ اور پھر اٹھ کے کام شروع کر دو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دوپہر میں صرف پندرہ منٹ سوتے تھے کیسے مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے کھانا کھایا وہیں لیٹ گئے ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد اٹھ کے بیڑھ جاتے تھے اور پندرہ منٹ میں اتنی گہری نین ہوتی تھی کہ نین کا جو پانچوائی سٹیپن ہے جو سب سے آخری ہوتا ہے اس میں چلے جاتے تھے جب انسان بہت تھکا ہوتا ہے کم سوتا ہے تو جتنا سوتا ہے وہ سونا بڑا اس کا خاندانی سونا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بستر بل لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹے لے رہے ہیں اور ستارے گن رہے ہیں بیٹھ کے چار گھنٹے انتظار میں گزار دیئے نین کے پانچوائے گھنٹے میں نین آنا شروع ہوئی یہ نہیں ہوتا بیٹھ کے چار گھنٹے میں